اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنو ڈیجرل میں آپ کا خیر مقدم ہے ناظرین آج ہم بات کریں گے اسلامی تصور خلافت فکر اقبال کی روشنی میں جب ہم علامہ اقبال کی بات کرتے ہیں تو وہ بیق وقت فلسوی بھی تھے شاعر بھی تھے مشتہد بھی تھے مفقر بھی تھے اور ایک سیاستدان بھی تھے علامہ اقبال کی فکر کا گہرہ اثر نہ اصر مشرق پہ پڑا بلکہ مغرب پہ بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی اقبال کی نصر پہ بھی منظوم جو کلام تھا اقبال کا فارسی میں پھر اردو میں اور اس کے علاوہ علامہ اقبال نے جو مغرب میں وقت گزارا وہاں سے جو چیزیں ایکسپیرینس کشید کر کے لائے اس کی روشنی میں امت مسلمہ کے ریوائیول کے لیے اجتہاد کے لیے اور قانون سازی کے حوالے سے کلچر اور سیول آدیشن پہ بہت زیادہ کام ہوا تو آج ہم بات کریں گے کہ اقبال نے قرآنک پرسپیکٹیو میں جو خلافت فی الارد ہے جو اسلامی گورننٹ سسٹم ہے اس کو کیسے ایڈرس کیا ہے سب سے پہلے سورہ النور ورس نمبر ففٹی فائب اللہ رب العزت کا ارشاد ہے جو بیس لائن ہے خلافت کی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْبِ كَمَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ یہ پورا ڈاکٹرائن ہے خلافہ کا کہ خلافت کے لیے قرآن مجید سے اس کے پرسپیکٹیو میں جو ہمیں آرگومنٹ ملتا ہے کہ اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کیے ان کو حکومت دے گا خلافت دے گا زمین میں جیسا کہ خلافت دی گئی ان سے پہلے لوگوں کو تو اللہ کا یہ وعدہ ہے ان لوگوں سے ایمان والوں سے جو لوگ ایمان لائے اب اس میں خلافت فی الارد کا میار دو چیزیں ہیں کون خلیفہ بن سکتا ہے اس کے لیے دیوائن کرائیٹیریا کیا ہے الوہی میار کیا ہے اللہ رب العزت کی منشاہ کیا ہے نمبر ایک وعد اللہ الذین آمنوا منکم تم میں سے جو صاحب ایمان لوگ ہیں یعنی اسی معاشرے کے صاحب ایمان لوگ جو اللہ کی وعدانیت کا اقرار کرتے ہیں اور نبی آخر الزمہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی الرسول مانتے ہیں وہ مومنین ان سے اللہ کا وعدہ ہے یہ ایک پرومس ہے اللہ کی طرف سے کہ میں نے تم سے وعدہ کیا ہے ایمان لاؤ اور پھر وعمل صالحات اور نیک عمال کرو ٹھیک ہے جسے آپ کہلیں پریکٹیکل ایٹریبیوٹس ان میں وہ صفات ہوں تو ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت خلیفہ بناتا ہے اس کو اقبال نے جو ایکسپلور کیا ہے اس آیت سے اس کی تشریح کیا اپنے کلام میں کہ دنیا کو ہے اس مہدی برحق کی ضرورت ہو جس کی نگے زلزلہ عالم افکار تو اقبال نے اس لیڈر کو اس قائد کو اس خلیفہ کو کہا ہے کہ آج ہمیں اس لیڈر کی ضرورت ہے کہ جس کی نگا جتنے فکر ہیں تھوٹس ہیں ویجنز ہیں ان کو بخوبی گہرائی سے اور گیرائی سے جانتا ہو اور چیلنجز کے اوشن میں ڈائیو کر کے وہ ان سے نمٹنا بھی جانتا ہو ٹھیک ہے یعنی عالم افکار میں زلزلہ پیدا کرنے والا دائی لیڈر اور مفقر ہی مہدی ہے اسی کو اقبال نے دوسرے مقام پہ کہا جو عالم ایجاد میں ہیں صاحب ایجاد ہر دور میں کرتا ہے توافص کا زمانہ یہاں پہ لیڈر کی وہ خصوصیت خلیفہ کی دی کہ وہ انویٹیو ہو کریئیٹیو ہو اجتہات کی روشنی میں کونٹیمپراری چیلنج نئے آنے والے مسائل چاہے وہ اسکری ہوں سیاسی ہوں ایڈمنسٹریٹیو ہوں گورننس ریلیٹیڈ ہوں ریلیجس افیز ہوں ان کو کوپ اپ کرنا جانتا ہو اور سولیشن اورینٹیڈ اپروچ رکھتا ہو جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے دور میں کلچرل پریزرونس کے پرنسپلز کو جانتا ہو آپ نے اپنی سیویلائیڈیشنل ہیریٹیج کو کیسے پریزرور کرنا ہے جو آج کے آرڈیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے دور میں ویل ایکوپٹ ہو اسے پورے عالم افکار کا احاطہ ہو تو پھر ہر دور میں کرتا ہے توافص کا زمانہ پھر لوگ اس کو مشل رہا اور رول موڈل مانتے ہیں اب یہاں پہ اقبال دوسری چیز کہتے ہیں کہ صرف وہ لیڈر نہیں ہوتا بلکہ ایک قوم بھی چاہیے کہ جو اس کا ساتھ دے اور اس کے پریکٹیسز کو اپنے معاشرے کے اندر ایک پیسپل انوارمنٹ کریئٹ کرنے کے لیے اس کا حامی و مددگار ہو اس میں قرآن سورہ راد ورس نمبر 11 میں کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بانفسہم جسے اقبال نے اسی آیت کو اپنے شعر میں ویسے ہی ٹرانسلیٹ کیا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا تو قوموں کو اپنی حالت خود بدلنی ہوتی ہے ان میں سے اپنے صالح لیڈر چننے ہوتے ہیں جو صاحب ایمان ہوں متقی ہوں جن کے اندر وہ ساری قولیٹیز قرآنک ایٹریبیوٹس موجود ہوں پھر انفال 53 میں فرمایا پھر یہیں بھی یہ فرمایا کہ اللہ کسی سے نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود قوم جو ہے اپنے حال کو نہیں بدلتی ٹھیک ہے کہ اللہ کسی قوم سے جو نعمت انہیں دی تھی نہیں بدلتا جب تک وہ خود نہ بدلتے تو ریوارڈ یا ایمنس ریوارڈ عجرن عظیمہ کا جسے قرآن نے کہا اللہ رب العزت کسی سے نہیں چھینتا یہ قوم اپنی بدعمالیوں اور کمزوریوں کی ورہ سے ان ریوارڈ سے محروم ہو جاتی ہے تو ڈپرائیوڈ خود ہو جاتے ہیں اللہ کی نعمتیں اور حسان بہت ہیں اس میں لوگوں کی اپنی کوتائی ہوتی ہے کہ وہ اپنی بدعمالیوں رشوت بدنوانی سماجی نائنصافی ناہمواری معاشری ناہمواری اس کی ورہ سے وہ پھر نعمتیں چھن جاتی ہیں جیسے بے وقت کی بارشیں سیلاپ کا آنا زلزلوں کا آنا پھر یہ آفتیں قوم کے استعمائی بگاڑ کا جو سبب بنتی ہیں ٹھیک ہے پھر سورہ انفال میں اگلے جو ایٹریبیوٹس بیان کی ہیں یا ایو نبی حسبک اللہ ومن اتبعاک من المؤمنین لیڈر جو ہوتا ہے فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لئے اللہ ہی کافی ہے اور وہ جو مؤمنین جنہوں نے آپ کی اتباع کی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ جو آپ نے تیار کی نرسری سفہ جو ریزڈنشل انسٹیٹوٹ یا یونسٹی تھا وہاں پہ سبجک سپیشلس تیار ہوئے وہ آپ کی فیوچر کی لیڈرشپ تھی جنہوں نے خلافت راشدہ کو پھر پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ کیا ایکسپینڈ کیا انسٹیٹوشنز بنائے اور دنیا کو دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد جس نظام کی بنیاد آپ نے رکھی تھی وہ نظام ختم نہیں ہوا نبوت تو ختم ہوئی ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افکار سنت و سیرت اور آپ کا موڈل دیا گیا جو قرآن مجید اور سیرت مصطفیٰ کی صورت میں وہ آپ کے صحابہ نے اسے کیری کیا اور آگے خلافہ موڈل میں کنورٹ کیا اسی لئے آپ نے فرمایا میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے لیکن میرے بعد خلافہ ہوگی تو وہ سسٹم آگے ٹرانسفر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ کے لئے اللہ کافی ہے ڈیوائن ہیلپ سب سے پہلی چیز ہے وہ بڑی سپریم ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ جو ٹیم تیار کر رہے ہیں لیڈرشپ معصرے میں قیام امن کے لئے وہ صحابہ اکرام جن کے بارے میں قرآن نے کہا وعد اللہ الحسنہ جن کو اللہ نے عجر کا وعدہ کیا رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ٹائٹل دیا تو ان کے بارے میں پھر آگے جو اقبال کہتا ہے کہ خلیفہ کی یہ قولٹیز جو ہے وہ یہ ہیں اسے اقبال نے کہا یہ جو ہے نا یعنی کفار پر سختی کرنے والے اور حلقہ یارہ ہو تو ریشم کی طرح نرم ہوتا ہے رحمہ او بینہم اقبال نے کہا کہ خلیفہ میں یہ قولٹی ہونی چاہیے کہ وہ جب اپنے لوگوں سے ڈیل کرے تو ان کو انصاف کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور جب وہ باطل کے مقابلے میں ہو تاغوت کے تو وہ پھر فولات سے بھی سخت ہونا چاہیے تو یہ ایک لیڈر کی خلیفہ کا اٹریبیوٹس ہیں پھر فرمایا قل اِنَّ السَّلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ علانام ون سکسٹی ٹو میں کہ میری نماز میری قربانی زندگی موت سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے یعنی ہمارا کچھ بھی نہیں ہے سب اللہ کے لیے زندگی موت ہر چیز جب لیڈر کا یہ بھروسہ ہوگا کہ میں نے میدان جنگ میں بھی جانا ہے ڈسین لینا ایک خلیفہ کا تو پھر اس کا بھروسہ اس کا ٹرسٹ اللہ کی ذات پہ ہوگا پھر غیبی مدد آتی ہے پھر بدر میں تین سو تیرہ ہو نصرہ تو ترتی ہے ٹھیک ہے تو یہ پرسپیکٹیو بھی آپ کو سامنے رکھنا پڑے گا اقبال کہتا ہے کہ اس راز کو اب فاش کر ہے روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیاتِ الٰہی کا نگہبان کدھر جائے قرآن کی عفادت کرنے والے لوگ مسلمان کیوں پریشان ہیں اس پہ اقبال نے کہا اس کا سولوشن دیا ولو قرآنِ مجید کی روشنی میں پہلے قرآن کی آیت پھر ایک بات کہ جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں اے حبیب تو انہیں کہہ دو کہ آپ کے در پہ آ جائیں پھر اللہ ان کی معافی قبول کرے گا پھر رسول ان کے لئے معافی طلب کریں گے پھر اللہ کو وہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا پوائیں گے تو اللہ سے کنیکشن معافی کا جب پریشانی کی کیفیت ہو تو اللہ نے بتا دیا بارگاہِ مصطفیٰ میں آکے اللہ سے معافی مانگ جیسے قرآن میں ہے وَإِذَا سَعَلَكَ عِبَادِ جب آپ سے سوال کرے میرا بندہ جو در مصطفیٰ کا سوالی ہے وہی اللہ کا بندہ ہے جو حضور کے ریفرنس سے آتا ہے آپ کی سنت سیرت اور آپ کے دامن سے وابستہ ہو کے آتا ہے اقبال نے اس تصورِ محبت اور رشقِ رسول کو عام کیا ہے جسے فارسی میں کہا اے بسرہ پردہِ يسرب بقاب خیز کے شد مشرق و مغرب خراب پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَد قرآن میں ہے الْبَلَدْ وَاسْ نَمْبَرْ فُو انسان کو مشکت میں اللہ نے رکھا ہے پیدا کیے قوم کے رہبر کی خصوصیات کیا ہیں اس آیت کی روشنی میں کہ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخِ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے یہ لَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي قَبَد کی تفسیر اقبالنے کی کہ ہارڈ شپ سے اِنَّمَعَ الْاُسْرِ يُسْرَ آج کے نوجوان سے بھی میں کہوں گا تکمیل پاکستان مومنٹ یہی چاہتی ہے یہ پھولوں کی شیج نہیں ہے یہ کانٹوں کا ایک جھاڑی ہے اس سے آپ کو گزرنا پڑے گا قرآن کہتا ہے ہر تنگی کے بعد مشکل کے بعد آسانی ہے آپ کمفرٹ زون اگر منزل پانی ہے تو منزل کمفرٹ زون ہے آپ کو ہارڈ شپ سے سٹارٹ کرنا پڑے گا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر نہیں کھائے اہد میں دندار مبارک شہید نہیں ہوئے کیا خلفائے سلاسہ جو ہے وہ خلفائے سلاسہ جو ہیں سیدنا عمر عثمان علی شہید نہیں ہوئے امام حسن امام حسین شہید نہیں ہوئے قربانی دینے پڑتی ہے لیڈر جو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے پریسیڈنٹ سٹ کرتا ہے تو قوم کا لیڈر جو ہے وہ اللہ کے لیے مرنے کو این زندگی سمجھتا ہے جیسے امام حسین علیہ السلام نے کیا شہادت یعنی دین کے لیے سربقف ہونا یہ اصل زندگی ہے جو صدیق کے بعد اپنا مقام رکھتی ہے جسے امام علی مقام شہید ہوئے تو قرآن کی وایت ہے نا فتخلی فی عبادی ودخلی جنت اتمنان پا جانے والی روح سیٹسفائیڈ سول اپنے رب کی طرف لوٹا مقرب بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جائے جیسے قرآن میں کہا اللہ کی راہ میں مارے جائیں مردہ مت کہو اللہ رسط دیتا ہے انہیں تمہیں ان کے بارے میں پتا نہیں ہے اور مرنے کے بعد اقبال کہتا ہے کہ ایک مومن کو جو راہتیں ملنے والی ہیں اس کا پورا اندازہ اگر اس کی زندگی بھی ہو جائے تو ایک لمحے کے لیے بھی دنیا میں رہنا پسند نہ کرے قوم کا مخلص لیڈر ایسی زندگی کے لیے قوم کو امادہ کرتا ہے حریت فکر والی جہاد زندگانی والی زندگی جس کو اقبال نے کہا سکوب پرستی راہب سے فقر ہے بیزار فقیر کا ہے سفینہ ہمیشہ تو فانی موجو میں حلچل رہتی ہے استراب رہتا ہے جو کچھ کرنا چاہتے ہیں پسند روح و بدن کی ہے وانمود اس کو کہ ہے نہائیت مومن خودی کی اوریانی ہر وقت تغیر میں اپنے آپ کو رکھے ایکٹیویشن میں یہ اقبال یہ چاہتا ہے پھر تعلوت الاسلام کو جب بادشاہ بنایا گیا تو ان کے نبی نے فرمایا ان اللہ استفاہ علیکم وزادہ بسطن فی العلم والجسم واللہ یؤتی ملکہ میں یشا واللہ آسن علیم البقرہ 247 خلیفہ کی خصوصیات بادشاہ کی سن لیں بے شک اسے اللہ نے تم پر چن لیا اور اسے علم اور جسم میں کشات گی دی ٹھیک ہے اور اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے دے اور اللہ وسط والا علم والا ہے یعنی نسل اور دولت پر سلطنت اور وراست کا استحقاق نہیں ہے کہ کسی کے اچھی نسل ہونے سے کسی کے صاحب سروت ہونے سے اسے حکومت دے دی جائے جو آج ہمارے پاکستان میں یا دیگر جنگوں پہ یہ غلط ہے قرآن کی نفی ہے یہ سراسر قرآنی حکم سے بغاوت ہے اور وراست میں بھی کیونکہ حکومت کے لیے اہلیت کیا ہے بس تتو فی العلم علم صاحب علم بھی ہو اور قوی الجسہ بھی ہو اس کا منٹل اور فیزیکل فٹنس بھی ہونی چاہیے وزنری ہو اس کے بعد دین اور شریعت کا علم ہونا چاہیے متقی ہو اور علم اور قوت دونوں سلطنت کے لیے متعین ہیں علم کا تعلق روح سے ہے اور قوت کا تعلق بدن سے ہے تو مرد مومن اس لیے رہبانیت سے روکا گیا ہے کہ دنیا کی مشکلات کا مقابلہ کرے اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے مشکلات کا مقابلہ کرنے والا ہی خودی والا ہوتا ہے پھر اقبال کہتا ہے موجزہ اہل فکر فلسفہ پیچ پیچ موجزہ اہل ذکر موسیٰ و فیرون و تور پھر اقبال یہ کہتا ہے مسلحتا کہہ دیا میں نے مسلمان تجھے تیرے نفس میں نہیں گرمی یومن نشور وہ ایکٹیویشن اقبال نوجوانوں سے چاہتے ہیں پھر ایک لیڈر اور خلیفہ کی ایک خصوصیت خار جہاں میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی وہ قوم عشق ہو جس کا جسور فقر ہو جس کا غیور سورہ نور میں جیسے آیت وہی ہے ان لوگوں کو خلافت دیں گے جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کی ان سے پہلے جو ہم نے لوگوں کو دی تو اللہ ان سے راضی ہوگا اور ان کا خوف امن میں بدل دے گا وہ میری عبادت کریں اور میں ان کے لیے کافی ہوں یعنی وہ خلیفہ جو ایمان والا ہو عمل سالح کرتا رہے جب معاشرے کے اندر وہ انصاف کرے گا لوگوں کو مساواد دے گا قرآن و سنت کے مطابق فیصلے کرے گا غریب امیر کا فرق نہیں دیکھے گا سٹیٹس کو اشرافیہ اور عام آدمی کے درمیان رول آف لاو سب کے لیے ایک جیسا ہوگا تو ایسے بندے کے لیے اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ میں اس کے خوف کو امن میں بدل دوں گا آج ملک میں خوف اس لیے ہے کہ آپ کے حکمران کرپت ہیں وہ نہ تو زادہو بستتاً فی العلم کے زبر میں آتے ہیں نہ جسم کے زمر میں آتے ہیں جب بیساکی لاتھی کے سارے چلتے ہیں تو پھر بھی ایاسی انہیں قبر نظر نہیں آتی دولت کے امبار لگا جا رہے ہیں ابھی آئی پی پیز دیکھ لیں کہ پیسٹی پیمنٹ دیکھ لیں بجلی کے بل پہ سنتالیس افراد نے خودکوشی کی بھائی نے بھائی کو قتل کیا ہمارے اوپر یہ عذاب کی صورت میں مسلط ہوئے ہیں اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کی ہے اقبال کہتے ہیں ہر شاخص سے یہ نکتہ پیچیدہ ہے پیدا پودوں کو بھی احساس ہے پہنائے فضا کا جررت ہو جررت ہو تو فضا تنگ نہیں ہے مرد خدا ملک خدا تنگ نہیں ہے یہ اقبال کی تھوٹس ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں پھر فرمایا سرور جو حق و باطل سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے تو ضرب و حرب سے بیگانہ نہ ہو تو کیا کہی ضرب اور حرب یہ اسلحہ مسلمانوں کا ویپن ہے آج اسرائیل میں بچوں کو ٹریننگ کرواتے ہیں اسلحہ کی اسلام کی آئیڈیالوجی پڑھاتے ہیں کہ ان سے تبارہ مقابلہ ہے ہمارے پاکستان میں سلیبس سے وہ سوارے چپٹرز نکالے جا رہے ہیں سلطان محمود غزنوی محمد بن قاسم سلاہ الدین ایوبی بڑے بڑے جتنے مشاعر سے تارک بن زیاد ابو عبیدہ بن جرہ عبد الرحمان بن نوف سیدنا علی ابو بکر عمر جتنے بھی مشاہیر تھے جنہوں نے ایکسپیڈیشنز کی ہیں وہ رول موڈل تھے وہ نکل گئے تو آپ حالت دیکھ لیں پھر قرآن کیا کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں حجرت کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اللہ کی رحمت رحمت میں آنا چاہتے ہو حجرت اور جہاد دو چیز ہیں حجرت کے نتیجے میں پاکستان وجود میں آیا اب جہاد فرض ہے کہ ہم علیہ کلمت اللہ کے لیے کھڑے ہوں اس ملک کو عالم اسلام کا بیس کیمپ بنائیں یہ اقبال کہتا ہے پھر خلیفہ کی ایک خصوصیت ہے کلہ یومن ہوا فی شان ٹھیک ہے سورہ رحمان ٹرنٹی نائن ورز کہ ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان مومن گفتار کردار میں اللہ کی برہان نظر آتا ہے وہ جو ہے وہ ریوائب کرتا ہے چیزوں کو ہر نئے دن اس کی نئی پلیننگ ہوتی ہے نئے ایوینی اس تلاش کرتا ہے وہ لیڈر اور خلیفہ ہوتا ہے پھر اقبال کہتا ہے کہاری و غفاری و قدوسی و جبروت یہ چار اناثر ہوں تو بنتا ہے مسلمان یہ چاروں الفاظ قرآن میں مختلف سیغوں میں آئیں مثلا کہاری زبردست غالب جس کے مقابلے میں باقی جو ہے وہ سب زلیل ہیں غفاری یہ مبالغے کا سیغہ ہے غفر کے معنی میں کسی چیز کو محفوظ کرنا کسی چیز میں چھپا دینا یعنی بہت معاف کرنے والا تیسری لیڈر خلیفہ کی اللہ کی صفات میں سے قدوس بہت پاک ذات جبروت جبار زبردست زور آور ایک معنی یہ ہے کہ وہ نقصانات کو پورا کرتا ہے احوال درست کرتا ہے یہ خلیفہ نقصان پورا کرتا ہے اللہ کی صفت ہے تو یہ تمام صفات اللہ کی ہیں اور اس کے خلیفہ میں بھی یہ صفات بدرجہ اتم پوری ہونے چاہیے پھر اقبال کہتا ہے لیڈر اور خلیفہ وہ ہو جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم دریاؤں کے دل جس سے جہل جائیں وہ طوفان وہ لیڈر ہونا چاہیے جو غیرت حمیت والا ہو وہ نہ ہو جو ریمن ڈیوس کو حوالے کر دے جو آفیہ صدیقی کے بارے میں بات نہ کر سکے لیڈر ایسا ہونا چاہیے جس میں جررت اور غیرت ہو جیسے سلطان عبدالحمید کی تھی خلافت عثمانیہ میں لیڈر ایسے ہوتے ہیں پھر اقبال نے ریکنسٹرکشن آف ریلجس تھوٹس ان اسلام لکھی جس کو ہم تشکیلِ الہیات جدیدہ یا تشکیلِ جدیدِ الہیات اسلامیہ کہتے ہیں اس میں سات خطبے ہیں یہ انگلیس کے جو آپ کے اقبال کے انگریزی خطبات کا مجموعہ جو چھے لیکچرز آپ نے دیئے تھے فوراں میں پہلا خطبہ ہے علم اور مذہبی مشاہدات نولیج اینڈ ریلیجس اوبزرویشن کے بارے میں نوجوان یہ لازمی پڑھیں دوسرا لیکچر ہے آپ کا مذہبی مشاہدات کا فلسفیانہ میار پھر ذاتِ الہیہ کا تصور اور حقیقت دعا چوتھا ہے خودی جبر و قدر حیات بادل موت پانچوان اسلامی کلچر اور سیولائیزیشن کی روح چھٹا ہے اشتہاد فلسلام اور ساتوان کیا مذہب کا امکان ہے ٹھیک ہے پھر اقبال کہتا ہے کہ سکرات صرف عالم انسان کی بات کرتا ہے جبکہ قرآن میں حشرات نبتات کی بات ہے ایون شہد کی مکھی جو ہے وہ بھی وحی الہی سے بیرہ مند ہوئی علمی و مذہبی بارداتیں اس میں فلسفیانہ بحث ہے اقبال کہتے ہیں یہ میں کرکس بتا دوں کہ قرآن کی روح اساساً یونانیت کے خلاف ہے یونانی فلسفے کے کچھ بغاوت اور کچھ غزالی کے امام غزالی کے ذاتی حالات کا تقادہ تھا کہ امام محصوف نے مذہب کی بنا فلسفیانہ شک پر رکھی حالانکہ یہ مذہب کی کوئی موقع مساس ہے نہ تعلیمات قرآنی کے مطابق پھر اقبال کہتے ہیں آگے چل کر غزالی کے حریف آزم مخالف ابن رشد نے باغیوں کے خلاف حکمت یونانی کی حمایت میں وہ سینہ سبر تھا اور ارستو کی پیروی میں اریسٹوٹل بقائے اکل فال کا عقیدہ وضا کیا جس کا ایک زمانے میں فرانس اور اٹلی کے ذہنی حلقوں پر اثر پڑا انتحا کے بارے میں قائم کیا پھر ابن رشد اقبال کہتے ہیں اسلام کے نہائیت اور رحم پرمانی تصور کے فارم سے کاثر رہا اشائرہ میں جو ماترودی اور اشائرہ آل السنہ کے دو ہیں ابو الحسن ماترودی اور اشائری ان کا تعمیری راستہ تھا وہ صحیح راستے پر گامزن تھے انہوں نے فلسفہ اینیت کی جدید داغ بیل ڈالی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اقبال کی روشنی میں آپ کا کلچر ہو سیولیزیشن ہو وہ ساری چیزیں کالٹیز ایک لیڈر میں ایک خلیفہ میں موجود ہونا چاہیں گے اور وہی چل کر آگے پاکستان کی اور ملت اسلامیہ کی ریوائیول کا باعث بنے گا ان اشار کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آج کا نوجوان اگر اپنے آپ کو ریکنٹرکچر کرنا چاہتا ہے علمی فکری اعتبار سے تو اقبال کی نظر میں یہ ہے کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرن سرما ہے میری آنکھ کا خاکے مدینہ و نجف مدینہ و نجف کی سیولیزیشن اور ہنہستیوں کے اٹریبیوٹ سے سیکھنا پڑے گا تب جا کے ہم آگے اپنا بہتری کی طرف بڑھ سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا اپنے میزبان ڈاکٹر مریاز باسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ